نمشکار میں ہوں نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Health Sight آج ہم بات کریں گے آنکھوں کی آنکھیں ہمارے شریف کا ایک مہترپون حصہ ہے اکثر ہماری آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اور اسے کئی کارن بھی ہے اس دیرہ تک جاگنا، ٹھیک سے نا سونا، ایلرگی، موسم میں بدلہ وغیرہ وغیرہ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو بھی ایسی کچھ سمسہ ہے تو اسے کیسے بچا جائے ویسے تو آنکھوں سے پانی آنا ایک سادھران سمسہ ہے جو کی ایلرگی ہونے یا سردی زکام ہونے پر دکھائی دیتی ہے لیکن کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے لمبے سمیر تک لگتا پانی بہتا رہتا ہے اس سمسہ کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ کسی گنبیر سمسہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ایسا ہونے پر ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے پانی آنے کا کارن آنکھوں سے پانی آنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں آنکھوں سے جوڑی کوئی ایلرگی کنجکٹیو آئیٹس برسات کے پانی سے سمپرک ہونا زارہ سامنے تک کونٹیکٹ لینس پہننا بیکٹیریا یہ وائرل بیکٹیریا پنگ گائی کی سمسیا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آنکھوں میں پانی کیوں آتا ہے اب ہم آگے آپ کو بتائیں گے اسے گھر لوپ چار برف سے سکھ اسے ہم کوڑ پیک بھی کہتے ہیں آنکھوں سے پانی آنے پر آنکھوں کا برف سے سکھ کریں اسے آنکھوں میں جلن کم ہوگی اور پانی آنا بھی کم ہوگا کیسے کریں برف کا سکھ سب سے پہلے آپ ایک صاف رومال یا کورٹن کا کپڑا لے لیں اب ایک برف کے ٹکڑے کو کپڑے میں باندھ لیں پھر اس پوٹلی کو آنکھوں پر 10 سے 20 سگن تک لگائیں اب اسے اپنی سویدہ کے انصار کچھ دیر تک بار بار کرتے رہیں اب ہم بات کریں گے تھنڈی ٹی بیک کی اس کے لیے اب استعمال کی ہوئے ٹی بیک کو پانی سے دھولیں اور اسے تھنڈا کر لیں اب اس ٹی بیک کو اپنی آنکھوں پر رکھیں اس کریا کو 5 سے 10 منٹ تک دھوہرائیں آخر میں پھر اپنی آنکھوں کو تھنڈے پانی سے ساف کر لیں ان کریاوں کو کرنے پر اب اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کو روک سکتے ہیں تو اس سمسطح سے نجات پانے کے لیے کریں گھرلوب چار ایسے ہی اور ہیلتھ ریٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھ دی رئیے دہ ہیل سائٹ